لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین هو الذي صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم دافع البلائی والوبائی والقهت والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معتر متاهر منور في البیت والحرم وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدِ السَّقَالَيْنِ وَنَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ وَإِمَامِ الْقِبلَتَيْنِ محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابل قاسم محمد وَعَلَى لِبَيْتِهِ تَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يُمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَعْلَى حُسَيْنُ بْنُ عَلِي يَا بُنَيَّا كَيْفَ الْمَوْتُ عِنْدَكَ قَالَ الْمَوْتُ عِنْدِي أَهْلًا مِنَ الْعَصَلِ سَلْوَاتْ پردے محمد آپ پر راستگزارش J numa راغت과 سورة حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاح قطعات سنونا کر مرحوماز ابن نساء بنت سید حسن مرحوم اور جملہ احداد مرحومین مرتزا حسن لزوی اور اس کی فیملی کی موسیقی ادرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے دیارے محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے حالیٰ کہ مجھے یقین ہے کہ آپ وہی طولانی مجلس سننے والے لوگ ہیں مگر شاید موسم اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بہت زیادہ بیان میں توالت اختیار کی جائے مگر آپ کے ذوق سماعت پر نربھر ہوگا منحصر ہوگا آپ نربھر بھارت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی سوچ پر منحصر ہوگا کہ مجھے اب کتنی دیر پڑھنا چاہیے خدا کرے کہ یہ بجلے اور موسم کوئی دیر ساتھ دے دیں کیونکہ مجلس عیسال سواب کی اس لئے موت اور حیات اور سرمایہ حیات اور زندگی کی قیمت کا اندازہ ہمیں لگانا ہے ایک شخص ہے جو بازار عقیدت و محبت میں چلا جا رہا ہے کیفیت یہ ہے کہ ایک ٹھیلہ ہے جس پر برف کی ایک سلہ رکھی ہوئی ہے اور وہ ٹھیلے کو ڈھکیلتا ہوا بازار کی طرف جا رہا ہے غور کیجئے گا پھر سے سنیے گا ایک بندہ ہے بزرگ کہتے ہیں سوچ سکاراتمک رکھنی چاہیے نکاراتمک سوچ اپنا اثر دکھا دیتی ہے بجلی کے بات کر رہے تھے اس نے اپنا اثر دکھائی دیا بہرحال توجہ فرمائیے گا کہ ایک شخص ہے جو بازار عقیدت و محبت میں اپنے سامان کو فروغ کرنے کے لیے ایک بازار کی طرف جا رہا ہے کیفیت یہ ہے کہ دھوپ کے شدت ہے آفتاب میں تمازت ہے دھوپ میں تیزی ہے گرمی بے پناہ ہے اس حال میں وہ بندہ اپنے ٹھیلے کو ڈھکیلتا ہوا بازار کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اس ٹھیلے پر برف کی ایک سلہ رکھی ہوئی ہے اور بازار میں پہنچنے کے بعد اہل خیرت اہل فکر اہل نظر اہل شعور کو اہل عبرت کو عبرت پہنچانے کے لیے اہل نصیحت کو نصیحت دینے کے لیے اہل فکر کو فکر پہنچانے کے لیے وہ ایک جملہ کہہ رہا ہے جیسے پھیری لگانے والے ندہ دینے والے پکارنے والے پکارتے ہیں وہ بھی پکار کے کہہ رہا ہے وہ کہہ یہ رہا تھا اے لوگوں خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے آپ نے غور نہیں فرمایا برف کی سلہ ہے تھیلے پہ رکھے ہوئے ہیں دھکیل کے بازار میں لے گیا ہے پھر کہہ رہا ہے اے لوگوں خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے جیسے آپ کے مجمع نے اس جملے کو سن کے کسی نے جلدی واہ کی کسی نے دیر سے واہ کی کوئی سمجھنے کی ابھی کوشش کر رہا ہے کسی کے سمجھ میں آ چکا ہے ایسے ہی اس بازار اقیدت میں اس ندہ کو سننے کے بعد ہر طرح کے لوگ تھے چونکہ رویش ادراک سب کا برابر نہیں ہوتا اس لیے بات سب کو جلدی سمجھ میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے اسی بازار اقیدت میں ایک علم دین بھی کھڑے تھے اس جملے کو سنا خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے فوراں کہا اس نے صدق اللہ العلی العظیم کیا سچ کہا ہے اس پروردگار نے جو علی بھی ہے عظیم بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر یہ صاحبہ نے شعور تشریف فرما یہ سروہ کا میرا پرانا مجمع ہے جو اشاروں کو سمجھتا ہے کوشش کروں گا کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں اور اشاروں ہی کو سمجھتے رہ جائیں راجد ہے غور کیجئے گا فوراں کہنے لگے والعصر ان الانسان لفی خسر وقت اصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے مجمع کے بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں اس بازار کے مجمع کی بات کر رہا ہوں جس کے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا مطلب ہے انسان گھاٹے میں ہے کہ جیسے برف پگھلتی ہے وہ ایسے سرمائے حیات پگھل رہا ہے جیسے برف دھیرے دھیرے پگھلتی ہے وہ ایسے گردشے لیلو نہار سے حیات پگھلتی ہے زندگی پگھلتی ہے جیسے برف موسم سے بدلتی ہے وہ ایسے انسان حالات سے پگھلتا چلا جاتا ہے زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے میار پڑھتا چلا جاتا ہے اب غور کیجئے گا مگر پروردگار ہم نے دنیا کو دیکھا ہے کہ اس پگھلے ہوئے برف کو اگر پانی کی شکل میں ڈھل جائے تو انسان کی ترقی نے یہ بتایا ہے کہ اس پانی کو محفوظ کر کے اگر فریض میں رکھ دیا جائے تو یہ دوبارہ جم جاتا ہے پروردگار برف پگھلی ضرور پانی ضرور بنی مگر اس پانی کو جب برف میں پانی کو جب فریض میں رکھ دیا گیا تو یہ واپس برف ہو گئی پروردگار ہماری حیات بھی تو برف کی طرح پگھل رہی تھی کیا اس کے جمانے کا کوئی انتظام نہیں ہے کیا اس کے بنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے کہا گھوراؤ نہیں ہم نے تمہارے لیے محمد و آل محمد کی محبت کا فریض بنا کے رکھا ہے زندگی یہاں پگھلے گی وہاں جم کے تمہیں مل جائے گی ایک سلوات پڑھ دیں محمد لہذا اس سرمایے حیات کو پہچانو اس حیات کی قیمت کو پہچانو ان گزرتے ہوئے لمحوں کو پہچانو آج بڑی آسانی سے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں مولانا صاحب آج کل مجلسیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جمعہ کو دیکھو مجلس بدھ کو دیکھو مجلس اب تو منگل بھی خالی نہیں ہے منگل کو بھی مجلس رکھ دیتے ہیں ہر روز مجلس دن میں مجلس صبح مجلس شام مجلس ہمارے سماج میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اس موترز نے ذرا اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں پہ غور نہیں کیا کہ یہ کتنا وقت کہاں کہاں برباد کرتا ہے آئی پیل شروع ہو تو تین گھنٹہ گزار دیتا ہے پتہ نہیں چلتا کھیلنے جاتا ہے تو گھنٹوں گزار دیتا ہے پتہ نہیں چلتا وائٹسپ کی وادی میں آتا ہے تو گھنٹوں بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کرتا ہے پتہ نہیں چلتا چوراؤں پہ بیٹھتا ہے تو غیبتوں کا بازار گرم کر دیتا ہے گھروں کے دالان میں بیٹھتا ہے تو نہ جانے کتنی برائیاں کرنے لگتا ہے ذرا غور کیجئے زندگی کے ان گزرتی ہوئے لمحوں میں ہم ہر وقت تو گناہ کمارے ہیں ہر جگہ سے عذاب کمارے ہیں ہر جگہ سے گناہ کمارے ہیں یہ کرم ہے حسین ابن علی کا کہ اس نے اپنی مجلسوں کے ذریعے سے ہماری حیات میں برکت دے دی ہمارے گزرے ہوئے لمحوں کو عبادت میں شمار کرنے اس لئے ذرا سا زندگی کی قیمت کو پہچانیے ان حیات کے لمحات کی قیمت کو پہچاننا چاہیے یہ زندگی کتنی بیش قیمت ہے اسے سمجھنا چاہیے حالانکہ امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے کہ زندگی کیا ہے موت کیا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ کافی ہے واقعہ متعدد بار آپ کا سنا ہوا ہے مگر ایک اشارہ کافی ہے موت کیا ہے زندگی کیا ہے جب انسان سوچے تو اسے معلوم ہوگا کہ جب حکومت کی سازشوں کے تحت توجہ کیجئے گا جب حکومت کی سازش کے تحت ایک زندہ کو کفن پہنا کے تیار کیا گیا حکومت کے کاندھوں پہ جنازہ رکھا گیا سیاست کے بازار سے گزارا گیا عصمت کے سامنے لاکے امتحان لینے کی کوشش کی گئی یا علی نماز پڑھا دیجئے آدمی زندہ ہے پہنایا کفن گیا ہے رکھا جنازے کی شکل میں گیا ہے حکومت نے سیاست رچی ہے جس کی تلوار ستر نسلیں دیکھ کے چلتی ہوں کیا اسے پسے پردہ نظر نہیں آ رہا تھا علی نے کھلے ہوئے چہرے کو گھلی ہوئی آنکھوں کو غیب کی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر ماں سے پوچھنے لگا اے ذر خرید ماں اے مامتہ کو بیچنے والی ماں جب رشتے بکنے لگ جائیں تو موجزے دکھنا ضروری ہو جاتے ہیں جب ماں جیسا پویتر رشتہ جب مامتہ جیسا پاکیزہ رشتہ ضرور جواہرات میں بکنے لگ جائے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ عصمت کی نگاہ رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے موجزوں کی شکل اختیار کر جائے کہا پڑھا دوں کہنے لگی پڑھا دیجئے علی نے ہاتھوں کا اشارہ کیا تاریخ نے لکھا جس کی آنکھیں کھلی تھی وہ بند ہو گئی جس کا چہرہ کھلا تھا وہ مرجا گیا ہوا کیا کہا علی کے اشارے نے زندگی کو موت کی آغوش میں سلا دیا علی کے ہاتھوں کے اشارے نے زندگی کو موت کی آغوش میں سلا دیا مسکرانے لگے نماز پڑھنے والے یا علی پڑھا دیا اپنے نماز یہ تو زندہ ہے علی نے کہا زندہ ہے تو اٹھا کے لے جاؤ جیسے ہی چادر ہٹائی گئی دیکھا جو زندہ تھا وہ اب مردہ ہو چکا ہے ماں سمجھدار تھی علی کے قدموں میں گر پڑی یا علی زندہ لائی تھی زندہ لے کے جاؤں گی میں نے کہا جب حکومت کے کاندھوں پہ لائی تھی تو حکومت کے دروازے پہ چلی جا وہیں سے زندگی مل جائے گی اس نے کہا زاکر پیچھے ہٹ کیا تجھے معلوم نہیں جو ہاتھ کے اشارے سے موت دے سکتا ہے وہی زندگی بھی تقصیب کر سکتا ہے جو موت دے سکتا ہے وہی زندگی بھی دے سکتا ہے مجھے معلوم ہے حکومت کے بس کی سیاست ہے مردے کو زندہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے بس علی ہی ہیں جو زندہ کر سکتے ہیں علی کے ہاتھوں پر علی کے قدموں میں گر پڑی یا علی زندہ لے کر آئی تھی زندہ لے کر جاؤں گی اب یہ کمال حکمت عصمت معصوم تھا کہ آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے نہیں ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا امت پہچانے علی کے ہاتھوں سے آجل برستی ہے علی کے قدموں سے زندگی پروان چڑھتی ہے یہ ہے موت اور حیات کا فلسفہ علی والوں کو سمجھنا چاہیے اگر زندگی چاہیے تو علی کے قدموں میں آجاؤ علی کے قدموں میں تمہیں زندگی ملے گی یہی بتائیں گے موت کا ذائقہ کیا ہے یہی بتائیں گے زندگی کی لذت کیا ہے یہی بتائیں گے حیات میں ذائقہ موت کیا ہے اور موت میں زندگی کا ذائقہ کیا ہے یہی بتائیں گے اسی گھر کا بچہ بتائے گا پوچھا امام نے یا بنی یا کیف الموت عندک میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے فرمایا الموت عندی اہلا من العصل میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیری ہے میرے عزیزوں کیا بتایا جناب قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا جبکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ موت میں ذائقہ ہوتا ہے یہ نہیں بتایا کہ ذائقہ ہوتا کیسا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے دیکھیں توجہ کیجئے گا اس ذائقے کا کمال یہ ہے کہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لائق نہیں جس نے چکھا نہیں اس میں ذائقہ بتانے کی صلاحیت نہیں دیکھیں غور کیجئے گا اگر آپ اس بات پر متفق ہیں اور آپ کی مسکرہ ہٹیں اور بزروں کی تائید یہ بتا رہی ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے کوئی بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور چکھنے کے بعد کوئی لیاقت نہیں رکھتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے اس نے کہ جس نے چکھ لیا وہ چلا گیا جس نے چکھا نہیں وہ ابھی گیا نہیں تو چکھنے سے پہلے بتائے کیسے اور چلے جانے کے بعد آئے کیسے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ذائقہ بتائے اچھا آپ نے اتفاق بھی کر لیا حالانکہ ابھی ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا ہے کہ زندہ آیا تھا علی نے تکبیر کہی مردہ ہو گیا علی نے ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا یہ تو چکھ کے آیا ہے یہ تو چکھ کے آیا ہے ابھی ابھی اس سے پوچھیں موت کا ذائقہ کیسا ہے میں نے بھی چشم تصور میں بڑھیا کہ لونڈے کی طرف رخ کیا کہ ہمارے سرکار مہدی صاحب علیہ مقاموں اسی لفظ کے ساتھ پڑھتے تھے میں ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کی لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں حالانکہ یو پی کے مغربی مشرقی زبان نہیں ہے یہ مغربی زبان کے لفظ ہے مگر آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے میں نے اس بڑھیا کے بیٹے سے پوچھا کہ میاں تم ہی بتا دو موت کا ذائقہ کیسا ہے وہ دو قدم پیچھے ہٹا قبلہ کیسی باتیں کرتے ہیں موت کا ذائقہ وہ نہیں بتاتے جو راہ سیاست میں مر جائیں وہ بتاتے ہیں جو راہ شہادت میں مر جائیں راہ سیاست کے مرد زائقہ نہیں بتاتے راہ شہادت کے شہید زائقہ بتاتے ہیں دیکھیں گوھر کیجئے گا ایک پریباشہ اور میں زائقے کیا آپ کو بتا دوں زیادہ اس زائقے کا انواد کر دوں ایک لفظ کے ساتھ دیکھیں زائقہ بتایا نہیں جاتا ہے عام طور سے زائقہ بنایا جاتا ہے توجہ کیجئے گا زائقہ بنایا اچھا اس دور میں کچھ باتیں سمجھана بہت آسان ہے بڑا مشکل کام تھا میرے لئے یہ سمجھانا کہ موت کا زائقہ کیسا ہے بہت مشکل کام ہے جس نے چکھا وہ بتا نہیں سکتا جس نے چکھ لیا وہ بتا نہیں سکتا جس نے نہیں چکھا وہ بتانے کے لائق نہیں تو کیسے بتایا جائے کہ موت کا زائقہ کیسا ہے مگر ہمارے اس سٹینڈرڈ لائف اسٹائل نے کچھ باتوں کو بہت آسانی سے سمجھا دیا ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لئے گئے مجلس سے پہلے چائے ظاہرے عام طور سے آتی ہے چائے آئی اب سٹینڈرڈ دمانہ ہے تو چائے کا اسٹائل بھی بدلا ہوا ہے چائے کا اسٹائل یہ بدلا کہ چار کپ چائے آئی ہے مگر اس میں چینی نہیں پڑی یہ سب کی سب پھیکی ہے چینی ساتھ میں رکھی ہے شکر ساتھ میں رکھی ہے شکردان ساتھ میں ہے ایک آدمی جو چائے لے کر آیا اس نے پوچھا کہ مانا صاحب کتنی چینی لیں گے ہم نے کہا بھئی ایک چمچ ذرا بس شکر دکھا دیجئے ایک صاحب نے کہا کہ مانا میری شکر کا کوٹا پورا ہو چکا ہے مجھے ایسی پھیکی دے دیجئے ایک صاحب نے کہا مانا شکر جھونک کے دیجئے کھڑے چمچ کی چائے ہم پیتے ہیں تو بورچی خانے سے ایک ہی ذائقے کی چائے چلی تھی پھیکی آج میرا جملہ واضح ہو جائے بورچی خانے سے ایک ہی ذائقے کی چائائی تھی پھیکی مگر ہر آدمی نے اپنے مزاج سے ذائقہ بنا لیا آئے میرا جملہ واضح ہو جائے اگر صرف بچے ہوتے تو جملہ کہہ دیتا بزرگوں ہیں اس لئے میں جملہ کہنا نہیں چاہتا مگر محسوس کریں یہ عدب کے دائرے میں ہی ہے بے عدب ہی نہیں ہے لیکن اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ بریانی کا ذائقہ آپ کے ہاتھ میں ہے بس یہ دھیان رکھیے گا کہ جتنی مرش ڈالیں گے اتنی مرش لگے گی اور جتنا نمک ڈالیں گے اتنا نمک لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذائقہ انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے جیسا بنائے گا ویسا ہی محسوس کرے گا اب اس کا مطلب ہے قدرت نے کاتب تقدیر میں موت کا ذائقہ ایک ہی اوپر سے اتارا ہے ذائقہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اب مرضی ہے پورا گاؤں نوٹ کے اسے کڑوی بنا لو یا واجبات ادا کر کے اسے شیری بنا لو ہمارے ہاتھ میں ہے موت کا ذائقہ ہم جیسی چاہیں اس موت کے ذائقے کو بنا لیں چاہیں تو ساری وقت کی جائدات لوٹ کر دین ایمان قرآن رسول سب تیاغ کی تیاغی بن جائیں یا چاہیں تو اپنے حقوق ادا کر کے اس موت کے ذائقے کو شیری بنا دیں اس کا مطلب ہے اب ذائقہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے ہر آدمی کا ذائقہ اس کے اپنے ہاتھ میں اب ہماری زندگی جیسے چاہے گی اس ذائقے کو بنا دے گی ہم جیسے چاہیں ذائقے کو بنا دیں اب یہ شہید بتائیں گے کربلا کے کہ ذائقہ ہوتا کیسا ہے توجہ کیجئے گا پوچھا گیا آپ نے فرمایا الموت اندی اہلا من الاصل میرے نزدیک موت شہر سے زیادہ شیری ہیں پہلا سوال میرا ہے ذرا سا غور کیجئے گا میں نے دو پہر کے مئلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ میں کربلا فہمی پہ بلیو رکھتا ہوں کربلا سمجھانا میری ذمہ داری ہے کربلا سنانا میری ذمہ داری نہیں ہے کربلا سنا کے سمجھانا ذمہ داری ہے تو پہلا سوال ذہن میں گردش کرتا ہے کہ یہ سوال جناب امام حسین نے جناب قاسم سے کیوں پوچھا توجہ ہے آپ کی جناب قاسم سے کیوں پوچھا یہ سوال جناب علی اکبر سے کیوں نہیں پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے یہ سوال جناب عباس سے کیوں نہیں پوچھا یہ سوال عون محمد سے کیوں نہیں پوچھا یہ سوال حبیب ابن مظاہر سے کیوں نہیں پوچھا ہمارے عقیدے کی روشنی میں اگر یہ سوال علی ازغر سے پوچھا جاتا تو وہ بھی وہی جواب دیتے جو عال محمد کے شہزادے دیا کرتے ہیں مگر لمحے فکریہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام نے یہ سوال جناب قاسم سے کیوں کیا کسی اور سے کیوں نہیں کیا دو جواب فیل حال میں اس کے دینا چاہوں گا آپ کو پہلا جواب ذرا تفصیل طلب ہے اور سمجھانے کے لئے اور میں سمجھتا ہوں میرا بچپن آپ نے دیکھا ہے اور جو لوگ بچپن سے میرے ساتھ کھیل رہے ہیں آج وہ بچے والے ہو گئے ہیں تو اس لئے ذرا سا ہر اس عمر سے ہم لوگ گزرتے چلے گئے ہیں اس لئے کچھ باتیں سمجھانا کہ سروہ میں میرے لئے مشکل نہیں ہے کہیں اور سمجھانا شاید مشکل ہو یا اور بھائی لیکن یہاں سمجھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے چونکہ زندگی کے وہ مرحلے ہم نے یہاں دیکھے بھی ہیں اور گزارے بھی ہیں انسانی زندگی کے چھے مرحلے ہیں توجہ کیجئے گا مردہ محمد سالم صاحب قبلہ اعلیٰ مقاموں یہ کندرکیت کے تھے بلکہ سید تھے یہ پڑھا کرتے تھے زندگی کے چھے مرحلے میں نے فکر انہی سے لئے الفاظ میرے اپنے ہیں چونکہ خطابت میں امین ہوں انسانی کی روش عام ہو چکی ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور اعلیٰ محمد میں کوشش کر رہا ہوں جلدی میں کوشش کر رہا ہوں جلدی اپنی بات کو وقت کے دائرے میں ہی مکمل کر دوں توجہ کیجئے گا انسانی زندگی کے چھے مرحلے ہیں اور زندگی کے ہر مرحلے کے تقاضے الگ ہیں اور فطرت کے تقاضے الگ ہیں اس فطرت کے تقاضوں پر حکیم کربلا نے تربیت کا غلاف چڑھایا ہے فطرت کے تقاضے پر تربیت کا غلاف چڑھایا ہے اور دیکھئے کبھی کبھی فطرت کے تقاضوں پر تربیت کا غلاف موجزے سے چڑھایا جاتا ہے توجہ کیجئے گا موسیٰ کا صندوق نشیب میں نہیں بہہ رہا تھا نشیب کے خلاف بہہ رہا تھا کیوں فطرت کے خلاف کیوں بہہ رہا ہے کہ اگر قدرت کو فطرت کے خلاف بہانہ ہے تو موجزے سے جان بچانا پڑے گی آج میرا جملہ واضح ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت پر تربیت کے غلاف چڑھایا جاتے ہیں یا موجزے کا سہارا لیا جاتا ہے تو باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے غور کیجئے گا زندگی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے چھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے تک یہ بچہ صرف اور صرف اپنی ماں سے محبت کرتا ہے ماں کو پہچانتا ہے ماں کو جانتا ہے ماں ہی کی بوباس اس کے دماغ میں رچی اور بسی ہوئی ہے ماں کے علاوہ وہ کسی کو پہچانتا نہیں ہے ہاں ماں کو اس قدر پہچانتا ہے پانچ ماں اور لاکے کھڑی کر دو تب بھی وہ اپنی ماں کو پہچان لے گا یعنی ایک تجربہ کیا گیا تھا کہ اتنا سا بچہ ماں کو کیسے پہن جانے پانچ ماں کو ایک ہی ساڑی ایک ہی میک اپ ایک ہی زیور پہنا کے بٹھا دیا گیا بچے کو چھوڑ دیا گیا کیا وہ پہچانے بچے نے ننے گھٹنیوں کے بل گیا جانے کے بعد ایک ایک گھنگٹ اٹھا کے پہچاننے لگا جب اس نے دیکھا کہ سب کے چہرے ایک ہیں سب کی رنگت ایک ہے سب کا میک اپ ایک ہے سب کے انوان ایک ہیں پہ ایک مرتبہ پیچھے ہٹا اور پانچوں عورتوں کے صاف خاموشی سے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے قوت شامہ کا استعمال کرنے لگا سونگنے لگا جیسے ہی اسے ماں کی خوشبو میں اثر ہوئی فوراں اپنی ماں کی آغوش پہ چلا گیا دیکھیں غور کیجئے گا یہ ماں کو کیوں پہچان رہا ہے اس لیے کہ خالق نے یہ فطرت میں تربیت رکھی ہے کہ تمہیں اس بے شعوری کی عالم میں بھی اپنے رازق کی شناکت رکھنا ہے ہاں ہمرا جملہ واضح ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گھٹنیوں چلتے تھے تو رازق کو پہچانتے تھے نجانے جوانی میں کس نے بہکا دیا کہ خالق اور رازق کی ناشنا ہو گئے اس فطرت کے دور میں اس بچپنے کے دور میں ہم رازق کو پہچانتے تھے اس لیے کہ ماں کی شناک ایک رازق کی حیثیت سے شناک رکھتی تھی لہذا ماں کی آغوش میں بچہ رہنا چاہتا ہے دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں سات آٹھ برس کی عمر کے مرحلے ہیں اس مرحلے میں بچہ خطروں کا کھلاڑی ہوتا ہے کہیں بھی کوئی دنگا ہو رہا ہو فساد ہو رہا ہو سات آٹھ برس کے بچے آپ کو سب سے پہلے ملیں گے کوئی گھر میں پوچھ کے نہیں جاتا بھائی سے پوچھ کے نہیں جاتا گھر پہ اجازت لے کے نہیں جاتا اتنے خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں کہ دروغہ بعد میں پہنچتا ہے یہ پہلے پہنچتے ہیں دروغہ سے پہلے یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں نگرانی کرتے ہوتے ہیں بڑا بھائی پوچھتا ہے بھی یہاں کیا کرنے آئے ہو تو بڑی معصومیت سے کہتے ہیں لڑائی دیکھنے آئے ہیں ہمہ لڑائی میں کچل گئے ہوتے تو کہ کچل جانے کا خیال ہوتا تو یہ عمر خطروں سے کھیلنے کی کہاں ہوتی جتنے سائیکل سٹینڈ ہوتے ہیں اسی عمر میں ہوتے ہیں جتنے خطروں کے کام ہوتے ہیں اسی عمر میں ہوتے ہیں اور ان خطروں کے ساتھ فطرت کے تقاضے ہیں کہ خطروں سے کھیلے مگر اجازت نہیں ہوتی کہیں طلب اجازت نہیں ہوتی دوسرا مرالہ ہے گیارہ برس سے لے کے سترہ برس تک کا یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اس عمر کے لوگوں کی جیب میں کنگا ہوتا ہے بالوں پر ہاتھ ہوتے ہیں کپڑے کی کریز برابر ہوتی ہے بالکل فیشنابل ہوتے ہیں بالوں میں جتنے جیل ہوتے ہیں وہ اسی عمر میں ہوتے ہیں جتنے جالے ہوتے ہیں اسی عمر میں ہوتے ہیں جتنے سمجھنا سمرنا بننا جتنا بھی وہ ہے وہ سب کچھ اسی عمر میں ہوتا ہے چونکہ یہ فطرت کے تقاضے ہیں کہ انسان ذات سے محبت کرے پہلا مرحلہ ماں سے محبت دوسرا مرحلہ خطروں سے محبت تیسرا مرحلہ ذات سے محبت چوتھا مرحلہ ذات سے آگے کی محبت ذات اب اٹھارہ سے لے کے پچیچ ہبیس تک کہ جو محبت کے پیمائش ہے وہ میرے لفظوں میں بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے لیکن میرے انکہ لفظوں میں بھی آپ محبت کے ذاویہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں چوراہوں کی آبادی اسی ملحلے میں ہوتی ہے کتابوں میں دھول کے بھول اسی زمانے میں کھلنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ کی زیر لب مسکراہت مجھے یہ بتا گئی ہے کہ آپ اٹھارہ سے پچیس تک کی زندگی کے تقاضے یا محسوس کر چکے ہیں یا لفظوں سے محسوس کر رہے ہیں کل ملا کے آپ بات سمجھ چکے ہیں اس لئے میں آسانی سے آگے پڑھ جاتا ہوں پہاچوہ مرحلہ ہے جب انسان اہدہ طلب ہوتا ہے اس عمر میں یعنی تقریباً اٹھائیس برستے لے کر اٹھالیس برستے تک عمر کا یہ وہ حصہ ہے جس میں انسان اہدہ چاہتا ہے کسی مسجد کا متولی بنا دیا جاؤں کسی گاؤں کا پردھان بنا دیا جاؤں کسی مدرسے کا ذمہ دار بنا دیا جاؤں کہیں پرنسپل بنا دیا جاؤں کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ اہدہ مل جائے کچھ نہ ہو تو انجمن ہی کا سیکریٹی بنا دیا جاؤں انجمن کا سرپرد بنا دیا جاؤں انجمن کا ذمہ دار بنا دیا جاؤں سوال یہ ہے کسی ستر برست کے آدمی سے کہیے حضور آئیے آپ کو پرنسپل بناتے ہیں آئیے آپ کو وقت کا سیکریٹی بناتے ہیں کہیں مولانا صاحب جب عمر تھی جب تو بنایا نہیں اب کیا بنا رہے ہیں تو اس عمر میں انسان اہدہ طلب ہوتا ہے اہدے سے محبت کرتا ہے اور اٹھالیس برست کے بعد کی جو عمر ہے اس عمر میں انسان سپورٹ چاہتا ہے مدد چاہتا ہے ستر سال پچھتر سال ساٹھ سال ستہ ون سال پچپن سال یہ جو بزرگ اس عمر میں آ جاتے ہیں یہ ضعیفی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں کبھی اگر کسی ضعیف کو آپ دیکھئے کہ وہ مسجد کے زینے تے کر کے اتر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ تمنائیں کروٹیں بدلتی ہیں کہ کوئی جوان بازو پکڑ کے مجھے مسجد کے زینے سے اتار دے اور مجھے گھر تک پہنچا دے یہ فطرت نے جو قدرت نے جو فطرت ودیت کی ہے انسان کے وجود میں اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اس میں سپورٹ چاہتا ہے جوانوں سے گزارش ہے جب کسی بزرگ کو اس حال میں دیکھا کرو تو آگے بڑھ کے سہرہ دیا کرو چونکہ لمحوں کی امداد ہوگی صدیوں تک دعائیں ساتھ ہوگی صدیوں تک دعائیں ساتھ جائیں گی وہ گھر تک تمہیں دعائیں دیتا ہوا جائے گا تو آپ نے غور کر لیا میں نے زندگی کے چھ مرحلے آپ کے سامنے بتا دیئے ہر مرحلے میں فطرت کے تقاضے کچھ اور تھے مگر حسین کی تربیت کے تقاضے اس سے بالکل جدہ گانا تھے جس عمر میں بچہ ماں کے دامن سے لپڑتا ہے اس عمر میں کربلا کا اٹھارہ دن کا صغیر اپنی بہن کے دامن سے لپٹا ہوا ہے جناب سغرہ کے دامن سے لپٹا ہوا ہے قافلہ کربلا جا رہا ہے ماں لینے کے لئے آتی ہے بچہ جاتا نہیں ہے اے مولا فطرت کہتی ہے ماں کی طرف بڑھو آپ بہن کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ فطرت کے تقاضے ماں کی طرف جانا سکھاتے ہیں حسین کی تربیت فضغرہ کی تنہائی کی طرف متوجہ کرتی ہے مجھے سغرہ کے ساتھ جانا چاہیے پہلا مرحلہ یہ ہے میں زیادہ دیر اس مرحلے پر نہیں رکوں گا ورنہ آپ غور کیجئے اس مقام پر ایک جملہ اور ہے مولا باب الحوائج کی بارگاہ میں دستی عدب جوڑوں گا معرفت کا خالی خزانہ معرفت کا کاسا خالی کاسا میں آپ کے سامنے لے کے جاؤں گا میں تشنگی میری تشنگی بجھ جائے میں نے باب الحوائج کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا علی افر آپ کو کربلا جانا تھا ماں لینے آئی تھی کیوں نہیں گئے بھائی لینے آئی تھی کیوں نہیں گئے اور جب جانا ہے کربلا تو ماں کے ساتھ چلے جائیے کہا ماں کے ساتھ چلا تو جاتا پر دنیا طبعیت کا الزام لگا دیتی دنیا کہتی کہ ماں جا رہی تھی تو دودھ پیتا بچہ بھی چلا گیا کربلا میں ازغر جائے گا ضرور مگر ماں کے ساتھ مجبور بن کے نہیں اپنے ارادے کے ساتھ مختار بن کے جائے گا میرے تو غور کیجئے گا میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے مختار بن کے جائے گا اچھا مولا مختار بن کے جانا چاہتے ہیں تو آیا ہے حسین کا سپہ سالار حسین کے لشکر کا لمبردار علی کی تمنا ایک غازی ایک مجاہد ایک شجاہ ایک حکیم ایک عالم ایک دانہ ایک عظیم المرتبت انسان شجاہت کی آغوش پھیلا کے لینے آیا ہے آپ بھومک کے چلے جائیے آپ ابباس کی آغوش میں نہیں جاتے جبکہ شجاہت آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے مولا علی ایکبر آپ کی خدمت میں آئے ہیں آغوش کو پھیلاتے ہیں کون ہے علی ایکبر تصویرِ رسول ہیں علی ایکبر سیرتِ رسول کے حامل ہے علی ایکبر سورتِ رسول کے حامل ہے علی ایکبر شبیہِ پیغمبر ہے علی ایکبر تو آپ شباہت کی گود میں چلے جائیے نہ آپ شجاہت کی گود میں جاتے ہیں نہ آپ شباہت کی گود میں جاتے ہیں تو میرے کاروانِ حسینی ہیں زینبِ قبرا زینبِ علیہ مقام ہے شریک سفرِ حسینی ہے کربالہ کے مقصد کی ترجمان ہیں فاتحِ کوفہ و شام ہے جنابِ زینب حکمت نے آغوش پھیلائی ہے آپ چلے جائیے دیکھیں غور کیجئے گا اسغر مولا آپ نہ شجاعت کی آغوش میں جاتے ہیں نہ شباحت کی آغوش میں جاتے ہیں نہ آپ حکمت کی آغوش میں جاتے ہیں کس بات کا انتظار ہے کہ مجھے عصمت کے انتخاب کا انتظار ہے وقت کا امام پکارے تمہیں جاؤں وقت کا امام بلائے گا تو میں جاؤں گا اچھا مولا وقت کے امام کا انتظار ہے کہا ہاں جب عصمت پکارے گی تو میں ان کی آغوش میں جاؤں گا حسین نے کان میں کچھ کہا علی اصغر نے دامن چھوڑا حسین کے دامن سے لپڑ گئے میرا خیال ہے میں نے پڑھ دیا آپ بزرگ ہیں آپ نے دعا دے دی مگر ہر نکتہ دعوے کے ساتھ دلیل کا طلبگار ہوتا ہے کیا دلیل ہے کہ علی اصغر نے اپنا انتخاب حسین سے کروایا خود منتخب کیے گئے تب گئے اپنے ارادے سے گئے کہ اسی بات کو اصغر نے ثابت کیا جب حلمن کی صدا بلند ہوئی ہے اصغر نے جھولے سے گرایا بابا میں کربلا آنے کے لیے نہیں آیا ہوں میدان شہادت میں جانے کے لیے نرا مسائد کے فقریں ضرور ہیں مگر شہزادے کے فضائل کے گوشے ہیں آپ اس میں محسوس کی دیئے مولا آپ کو کربلا جانا تھا کسی کی بھی آغوش میں چلے جاتے اٹھارہ بنی حاشم آپ کو لینے کے لیے آئے تھے کہ اٹھارہ کی گود میں کیسے چلا جاتا میری عمر اٹھارہ دن کی تھی میں اٹھارہ میں برابر کا شریک تھا اس لیے کسی اور کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں تھی میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جس نے سترہ کا انتخاب کیا ہے صحیفہ کربلا میں میرے وجود کی مہر جب تک نہ لگے گی محضر نامہ شہادت قابل قبول کہا رہ جائے ایک سلوات پڑھ دیں محمد یہ خون جگر پلائے میں نکتے ہیں آپ جیسے باشعور لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں ہر جگہ سمجھنے اور سمجھانے والے ایسے بڑے مشکل سے ملتے ہیں جنہیں یہ بات سمجھا دی جائے یہ وہ گوشیں قسم خدا کی جن پر اگر آپ غور کریں تو بالکل جس رخ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے جنابِ علیہ ازغر کی کیفیت کے بعد آئیے جنابِ عونہ محمد چھے اور ساتھ برس کے ہیں مگر کیا بنی امیہ کا کوئی جھونٹے سے جھونٹا راوی یہ لکھ سکتا ہے کہ خطروں کے کھلاڑی تھے جس عمر میں بچے خطروں سے کھیلتے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ تبلِ جنگ بجا ہو اور جنابِ عونہ محمد میدان میں پہنچ گئے ہوں نہیں میرے عزیزوں تبلِ جنگ بجتا رہا مگر یہ حسین کی تربیتگاہ سے نکلے ہوئے فرزند تھے جب میدان میں گئے ہیں تو تلوار حمائل کر کے گئے ہیں زیرا سجا کے گئے ہیں ماں سے اجازت لے کے گئے ہیں حسین سے اجازت لے کے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تمہارے سماج میں چھے سات برس کے بچے اجازت کے طلبگار نہیں ہوتے مگر حسینی مکتب کے تربیت یافتہ کوئی قدم عصمت کی اجازت کے بغیر نہیں نکالتے کوئی قدم عصمت کی اجازت کے بغیر نہیں نکالتے اور چوتھے مرحلے میں جہاں انسان کی محبت دوسرے امور سے ہوتی ہے علی اکبر 18 برس کے ہیں روایت کہتی ہے امام نے خواب دیکھا خواب سے بیدار ہوئے فوراں کلمہ استرجا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الِحِرَاجِعُن پڑھا جیسے ہی علی اکبر پہلو میں تھے بیدار ہوئے مولا یہ کلمہ کیوں پڑھا کہوں گے دیکھ رہا ہوں کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے مولا نے پوچھا بابا اولسنا علی الحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں میرا مولا مسکر آیا مسکر آیا کہ میرا مولا کہتا ہے میرے لال علی اکبر اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کائنات میں کون حق پر ہوگا تو جناب علی اکبر فرماتے ہیں مولا اگر ہم حق پر ہیں فلا نبالی تو کوئی حرج نہیں ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے اکبر بتانا چاہتے ہیں جس عمر میں سماج کی جوانی دیوانی ہوتی ہے وہاں اکبر کی جوانی کربلا کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور کیجئے گا پانچویں مرحلے میں جہاں انسان احدا چاہتا ہے وہاں حسین ابن علی کا وہ سپہ سالار لشکر ہے مگر اس نے کبھی اس بات پر فقر نہیں کیا کہ میں لشکر کا سردار ہوں میں لشکر کا سپہ سالار ہوں میں حسین کے علم بردار ہوں میں حسین کے لشکر کا محافظ ہوں اس بات پر فقر نہیں کیا ہے اگر فقر کیا ہے تو اس بات پر فقر کیا ہے بتیس برس کا کڑیل جوان ہے مگر احدے سے محبت نہیں ہے حسین کی نالین برداری سے محبت ہے حسین کی خدمت پر مفقر ہے حسین کی خدمت پر فقر ہے حسین کی اطاعت پر فقر ہے اور آخری مرحلہ وہ ہے جہاں انسان سپورٹ چاہتا ہے امداد چاہتا ہے مدد چاہتا ہے وہیں حسین ابن علی اسحاق کو خیمے میں جمع کرتے ہیں چراح کو گل کرتے ہیں کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے نہیں توجہ کیا آپ نے جسے جانا ہو چلا جائے مولا انہیں خطل کے بلایا ہے انہیں آپ نے بلایا ہے اب ان پر سے بیعت کیوں اٹھا رہے ہیں کہ بیعت نہیں اٹھا رہا ہوں جب کبھی کربلا پر کتابیں لکھی جائیں گی نفسیات پر کتابیں لکھی جائیں گی سیکلوجی پر کتابیں لکھی جائیں گی تو دنیا یہ لکھ دے گی کہ ستاون برس کے بوڑے حسین کو امداد چاہیے تھی اس لیے میں نے چراح گل کر کے کہا وہ اور ضعیف ہوں گے جو امداد طلب ہوں میں حسین ہوں مجھے امداد کی ضرور مجھے امداد کی ضرورت نہیں ہے جب یہاں تک بات آگئی ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے ہمارا عزیز دوست نے یہ جملہ پڑھا تھا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دلیل کے طور پر اس کو استعمال کرنوں آپ متوجہ ہوں گے مولانا آپ نے پڑھا کہ رات میں حسین کو امداد کی ضرورت نہیں تھی جبکہ ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ حل من کی صدا حسین ابن علی نے بلند کی تو مولا بات سمجھ میں نہیں آتی رات میں آپ کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے دن میں آپ کہتے ہیں جسے آنا ہو آ جائے رات میں کہتے ہیں کہ جاؤ میں بیعت اٹھا رہا ہوں دن میں کہتے ہیں ہے کوئی جو میری امداد کو آئے مولا دل کے اجالے میں آپ امداد مانگتے ہیں رات کے اندھیرے میں آپ اپنے ساتھیوں کو بھیج رہے ہیں مولا آپ خیمے میں کچھ فرماتے ہیں میدان میں کچھ فرماتے ہیں اپنوں میں کچھ فرماتے ہیں غیروں میں کچھ فرماتے ہیں اندھیرے میں کچھ فرماتے ہیں اجالے میں کچھ فرماتے ہیں دوستوں میں کچھ کہہ رہے ہیں دشمنوں میں کچھ کہہ رہے ہیں جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین و زمہ بدل سکتی ہے محمدوں کے کلام نہیں بدلتے یہاں سب کے سب محمد ہیں زمین و زمہ کی روش بدلی ہے محمدوں کے کلام کی روش نہیں بدلی محمدوں کے آناوین نہیں بدلے ہیں محمدوں کی سخنانیاں نہیں بدلی ہیں محمدوں کے بیانات نہیں بدلے ہیں دیان میں کوئی کمی نہیں ہوتی کوئی مخالفت نہیں ہوتی کوئی تضاد نہیں ہوتا تو آپ کے کلام میں رات میں کچھ ہے دن میں کچھ خیمے میں کچھ ہے میدان میں کچھ اپنوں میں کچھ ہے غیروں میں کچھ ہے دوستوں میں کچھ ہے دشمنوں میں کچھ ہے مولا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہی تو کائنات کو سمجھانا ہے حسین جانتا ہے کہ کربلا سے کائنات بچے گی کربلا سے دین بچے گا کربلا سے شریعت بچے گی میں چاہتا ہوں کہ کربلا میرے اپنوں کے ذریعے سے آگے بڑھے اس لیے میں نے اپنوں میں چراغ گل کیا کہ اپنوں میں کوئی غیر بیٹھا ہو تو چلا جائے غیروں میں امداد مانگی کہ کوئی اپنا ہو تو ادھر سے آ جائے ایک سلوات پڑھ دے محمد میرے جو یہ پوری تمہید میں نے اس لیے پیش کی تھی کہ اس سوال کا جواب دے سکوں کہ جناب قاسم سے کیوں پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے اس لیے کہ تیرہ برس کا سن ہے جناب قاسم کا اور تیرہ برس کی عمر کے تقاضے یہ ہیں کہ بچہ ذات سے محبت کرتا ہے میں نے زندگی کے ہر مرحلے گناہ دیئے اب علی اکبر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی محبت کا دائرہ اپنی ذات کی سیماؤں میں محدود نہیں ہے جناب عونہ محمد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس عمر میں بچوں کی فطرت اپنے ذات سے محبت نہیں ہوتی علی ازغر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اب بات سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں قاسم سے پوچھا اس لیے کہ تیرہ برس کی عمر قاسم کی تھی بیٹا تم بتاؤ موت کیسی ہے اگر کوئی اور بیٹا ہوتا کوئی اور عمر کا تیرہ برس کا کوئی اور بچہ ہوتا تو ذات سے محبت کرتا یہ حسین کی تربیت گاہ سے نکلا ہوا بچہ ہے مقصد حسین سے محبت کرتا ہے مولا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیری ہیں غور کیجئے گا یہ پہلا جواب میں نے آپ کی خدمت جارت کیا دوسرا جواب ملاحدہ فرما لیجئے جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہ جواب سے محضود ہوں تاریخ نے یہ لکھا بنی امیہ کے نمخاروں نے ذر خرید غلاموں نے بکی ہوئے قلموں نے بکی ہوئی تاریخ نے بنی امیہ کے دسترخان پر روٹیاں توڑنے والوں نے ہڈیاں چوسنے والوں نے بے بہرہ اور بے شعور مورخین نے تاریخ میں ایک جملہ لکھا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے ناؤذب اللہ سلح جو کی تھی وہ در کے کی تھی خوف سے کی تھی بزدلی کی وجہ سے کی تھی یہ تاریخ میں لکھ دیا گیا تھا کہ امام حسن نے ناؤذب اللہ ن궁 کفر کو اُفرنا باشت کہ امام حسن نے در کے سلح کی ہے خوف سے سلح کی ہے بزدلی کی وجہ سے سلح کی ہے اس وجہ سے امام نے جناب قاسم ابن حسن سے پوچھا میرے لال تو بتا موت کیسی ہے اگر کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو خیمے کی تنابوں کے پیچھے چھپ جاتا شیر کا بیٹا تھا شیرانہ جواب دیا شیر کا بیٹا تھا شیرانہ جواب دیا الموت عن دی اہلا من الاصل بابا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیری ہیں جناب قاسم کے لب نہیں ہل رہے ہیں بلکہ لبوں کی حرکت الولد سرن لعبی بیٹا اپنے باپ کا ہمراز ہوتا ہے بیان قاسم کا ہے کردار حسن کا بتایا جا رہا ہے اب سمجھ میں آیا یہ سوال ابباس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ علی کی ذلفقار پر کسی میں ہمت نہ ہوئی تھی کہ بزدلی کا داغ لگا سکتا علی اکبر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حسین کی شمشیر شجاعت پر کسی بزدلی کا داغ لگایا جا سکا مگر چونکہ حسن کی صلح کو بدنام کیا گیا تھا اس لیے حسین کی ذمہ داری تھی کہ گزرتی ہوئی کربلا سے کردار حسن کو واضح کر دیا جائے گزرتی ہوئی کربلا سے کردار حسن کو صاف کر دیا جائے امت کو بتا دیا جائے کہ میں نے قاسم سے کیوں پوچھا ہے اور میرے جو یاد رکھیے گا ایک دوسرا سوال بھی سن لیجئے کہ جانب قاسم سے کہا پوچھا کربلا میں ورنہ مدینہ میں ساتھ تھے کہ نہیں قاسم مکہ میں ساتھ آئے تھے کہ نہیں جانب قاسم بیدار رہیے گا مکہ میں ساتھ آئے تھے کہ نہیں مکہ سے جب نکلیں حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو دیکھ کر تو جانب قاسم ساتھ تھے کہ نہیں کربلا آ گئے کیا آتے ہی پوچھ لیا کہاں پوچھا کربلا میں کب پوچھا اٹھائیس رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑا نہیں پوچھا تین شابان کو مکہ میں آئے نہیں پوچھا آٹھ ذلہج کو مکہ چھوڑا نہیں پوچھا دو محرم کو عارض سرزمین کربلا ہوئے نہیں پوچھا نو محرم کو شبِ آشور آگئی نہیں پوچھا چراغ گل ہو گئے نہیں پوچھا صبحِ آشور نمدار ہو گئی نہیں پوچھا اصحاب شہید ہو گئے انصار شہید ہو گئے جب اہلِ بیعت کی باری آئی تب پوچھا اب بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے سوال سمجھ میں آیا میرے دوستوں کے کب پوچھا جب اصحاب شہید ہو گئے انصار شہید ہو گئے تب پوچھا اس وقت کیوں پوچھا توجہ ہے میں ایک آسان مثال آپ کے سامنے دے دوں بچوں کو سمجھانے کے لئے بزرگوں سے معذرت چاہوں گا آپ حضرات سے لیکن بچوں میرا مخاطب ہے میں بچوں کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں تارہ گڑھ پر اٹھائیس سفر کو رات میں بارہ بجے آگ کا ماتم ہوتا ہے تین بجے خندق روشن ہو جاتی ہے اور آٹھ بارہ بجے رات میں چاروں طرف لائٹ گل کر دی جاتی ہے ایک دم اندھیرہ ہوتا ہے اور اس اندھیرے میں صرف تہکتے ہوئے کوئلے دکھائی دیتے ہیں انگارے دکھائی دیتے ہیں اس وقت آگ کا ماتم ہوتا ہے دن بھر بچے تین بجے سے ہی خندق روشن ہوتی ہے اس کی اطراف و جوانے گھومتے رہتے ہیں بچوں کو پکڑ کے پوچھے بھئی یہاں کیا کر رہے ہو خندق دیکھنے آئے کہ خندق کیوں دیکھ رہا ہے کہ رات کو ہم خندق میں اتریں گے رات کو ہم خندق پہ اتریں گے آگ کا ماتم کریں گے مگر یہی بچے دن بھر آگ کے پاس کھیلتے ہیں اس عظم و ارادے کے ساتھ کہ رات کو خندق میں اتریں گے مگر جب رات میں خندق روشن ہوتی ہے اور تسلسل کے ساتھ لائن بن کے جب خندق میں اترنے کا وقت آتا ہے تو یہ بچے جاتے تو ہیں مگر جیسے ہی آگ کے قریب جاتے ہیں سوچ وچار میں پڑ جاتے ہیں کودیں یا نہ کودیں جائیں کہ نہ جائیں وہی سے یہ دبے پیر کچھ بچے پیچھے ہو جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ دن بھر سے کہہ رہے تھے کہ ہم اتریں گے اب کیا ہو گیا کہ دن بھر سے انہوں نے آگ دیکھی تھی اب شدت کو محسوس کیا ہے اب حرارت کو محسوس کیا ہے اب تک آگ کے شولے دیکھ رہے تھے مگر انگاریں نہیں دیکھے تھے ان کا گلابی رنگ نہیں دیکھا تھا اب جب قریب آئے ہیں تو اس کی حدت دکھائی دے رہی ہے اس کی شدت دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب ہے دن بھر کا بیان اور تھا انگاروں کی کیفیت دیکھنے کے بعد انداز اور ہے حسین نے مدینہ میں کیوں نہیں پوچھا قاسم نے دیکھا ہی نہیں موت کیسی ہے مکہ میں نہیں پوچھا موت پتہ ہی نہیں ہے قاسم کو بظاہر کہ موت کیا ہے مگر کربلا میں جب آ گئے اصحاب شہید ہو گئے انسار شہید ہو گئے اب یہ بات پردہ راز میں نہیں ہے کہ موت کیا ہے اب لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں پشتے لگے ہوئے ہیں خون کربلا کی زمین خون سے رنگین ہو چکی ہے لہو کی ندی بہ رہی ہے تیر چل رہے ہیں تلواریں چمک رہی ہیں تیر برس رہے ہیں نیزیں کڑک رہے ہیں سنان گرم کی جا رہی ہے قتل آم ہو رہا ہے اب یہ بات محفوظ نہیں رہ گئی کہ موت کیا ہے اب حسن کا بیٹا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرزمین کربلا پہ کھڑا ہے لاشوں کے درمیان گھرا ہوا ہے تیروں کی باری دیکھ چکا ہے اب پوچھا بتا موت کیسی ہے آئے میرا جملہ واضح ہو جائے اب بتا موت کیسی ہے یہ حسن کے لال کا جگر تھا کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شہست شیری بتا رہا تھا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرزمین کربلا پہ دیکھ کہہ رہے تھے میرا مولا موت میرے نزدیک شہست سے زیادہ شیری اب آپ نے محسوس کیا کب کہا کہاں کہا بات واضح ہو گئی کب پوچھا کربلا میں آ کے پوچھا کہاں پوچھا کربلا میں آ کے پوچھا کب پوچھا دست محرم قوہ صاحب و انسار کی شہدت کے بعد پوچھا میں نے آپ سے تاریخی ایک جملہ کہا تھا امام حسن کی تاریخ دیکھنے کے بعد تاثم سے پوچھنا ضروری تھا کہ تمہارے نزدیک موت ایسی ہے میں نے بیان کیا آپ نے سنا مگر پھر ایک جملہ کہوں گا ہر بات محتاجے دلیل ہوا کرتی میں نے پڑھ دیا آپ بزرگ ہیں آپ نے سراہا مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں تک دلیل پہنچ جائے دلیل یہ ہے کہ جب جناب قاسم نے اس سوال کی نوعیت کو محسوس کر لیا اور اپنے لب و لہجے سے چچا کو باپ کی عظمت بتا کر بنی امیہ کی سازشوں کا جنازہ نکال دیا تو اب قاسم پہ لازم ہو گیا تھا کہ دلیل بھی دیتے چلے جائیں کہ چچا نے پوچھا کیوں تھا اور باپ کی عظمت کیا ہے توجہ کھیجئے گا اب سہارہ لیتا ہوں میں جب جناب قاسم میدان جہاد میں پہنچے تو عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی جیالہ میدان جہاد میں جاتا تھا تو وہاں رجس خانی کرتا رجس کیا تھی رجس یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خاندان کی فضیلت و منقبت بیان کرتا ہے میں فلاں خاندان کہوں میں فلاں جگہ کہوں اور عالم عرب میں بڑا مشہور ہے یہاں تک کہ مرحب کا بھی لوگوں نے رجس لکھا ہے مولای کائنات کا بھی رجس لکھا ہے تبرین سب کے رجس لکھے ہیں تو جہاں رجس موجود ہیں وہاں جناب قاسم کا رجس بھی موجود ہے میں جناب قاسم کا رجس سنانے سے پہلے آپ سے دو جملے پوچھنا چاہوں پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کربلا میں فوجیں کہاں کی تھی سراج بھئی کہاں کی تھی کوفے کی شکریہ سراج بھئی نے میری مدد فرمائی بتایا انہوں نے کہ کربلا میں فوجیں کوفے کی تھی شام کی تو نہیں تھی اس لیے کہ شام سے فوجوں کے آنے کا وقت نہیں تھا اور جو ارزق شامی کا لفظ ہے وہ میری تحقیق کے مطابق وہ شام یمن کا ایک علاقہ ہے جہاں کہ یہ سارے پہلوان رہنے والے تھے فوج آتی یزید کو جلدی تھی اپنی حکومت کے خطرے کو محسوس کر رہا تھا کہ حسین جتنی دیر زندہ رہیں گے حکومت کے لیے مشکلیں پیدا ہو جائیں گی اس لیے اس نے ابن زیاد کو لکھا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے کوفے سے فوج اکھٹا کر اور حسین کا کام تمام کر دے شام سے فوجیں بھیجنے کے کا وقت نہیں تھا یہ تیہ ہو گئی بات کہ فوجیں کہاں کی تھی کوفے کی اب میں اپنے جوانوں سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا یہ بتائیں کہ امام حسن علیہ السلام نے سلو کہاں کی تھی مکہ میں کی مدینہ میں یا کوفے میں توجہ کیجئے گا امام حسن علیہ السلام نے سلو کوفے میں کی تھی اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت کوفے میں تھی جب آپ شہید ہوئے تو آپ کوفے میں علی کی جگہ حکومت پر آئے اور ایک سے ڈیڑھ سال آپ نے حکومت کی اور حاکم شام کی ریشہ دوانیوں کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑا سلو کرنا پڑی دیکھیں میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ بزرگوں کے احترام کو ملہوز خاطر رکھتے ہو اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا اس وقت سوشل میڈیا پر ہر آدمی جس کو جیسے موقع ملتا ہے اگر اچھا ہے تو اچھائی کرتا ہے برا ہے تو برائی کرتا ہے بہت سے لوگ آل محمد کے خلاف سوالات ٹائپ کرتے ہیں اور سوالات اٹھا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈالنے کے بعد وہ شیعوں سے کہتے ہیں آپ جواب دیجئے اور شیعہ سماج کے بچے جوان پوڑھے ان سوالات کو لیتے ہیں اور اکثریت ان کی ایفیہ ستر سال اسٹی سال کے پوڑھے لوگوں نے بھی وہ چار سوال مجھے بھیج دیئے مولانا آپ اس کا جواب دیجئے بلکل ہم جواب دیں گے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ستر سال کا آدمی اگر چار اہل بیت پر اٹھنے والے سوال کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر وہ ستر سال سے فرش عذاب پر کر کیا رہا ہے آپ پتہ یہ واقعہ لمحے فکریہ ہے کہ نہیں ستر سال ہم فرش عذاب پر بیٹھنے کے بعد بہت سی وہ معلومات ہیں جو حاصل نہیں ہو پاتی بھئی دو ہی وجہیں یا تو ممبر سے آپ کو پڑھایا نہیں جا رہا ہے یا آپ پڑھنے ہی رہے ہیں اگر پڑھانے والے صحیح نہیں ہیں تو ذاکر بدلو اور اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر مزاج بدلو تاکہ کچھ تو بدلے اور بدلنا ہی ہندوستان کے وقاس کی علامت ہے بدلو گے تب ہی کچھ بدلے گا سلوات پڑھیں محمد الرحال محمد الرحال دو باتیں تیہ ہو گئی فوجے کہا کی تھی اب بولیں میرے جوان تاکہ بھولیں نہیں فیض بولو تھوڑا سا تاکہ پتا چلے کہ تم موجود ہو فوجے کہا کی تھی کوفے کی تھی حضر الفقار تم بھی بولو سلو کہا کی تھی امام نے کوفے میں چلی اب یہ بھولیں گے نہیں بچے یہ ہمارے بچپن کے دوست سے ساتھی ہیں لہذا آپ ان کو میں متوجہ کر سکتا ہوں بزرگوں سے معذرہ چاہتا ہوں یعنی فوج بھی کوفے کی اور سلوہ بھی کوفے میں امام حسن نے کی تھی اب جناب قاسم سے امام حسین نے کیوں پوچھا تاکہ باپ کی شجاعت دنیا کو بتائی جائے اب جناب قاسم نے جب رجز پڑھا تو کوفیوں کے درمیان جب جناب قاسم اترے ہیں میدان کربلا میں تو فرمایا کوفیوں سنو ان تنکرونی انا ابن الحسن سبتو نبی المصطفی الموتمن اگر تم میرے وجود کا انکار کرتے ہو تو جان لو میں کوئی اور نہیں حسن کا بیٹا ہوں کون حسن جو تمہارے نبی کا نواسہ تھا جس کی تائید کی گئی ہے اس حسن کا بیٹا ہوں میں نے ہاتھوں کو جوڑا بارگاہ حضرت قاسم میں عرض کی مولا آپ نے رجز پڑھنا تھا آپ اپنے دادا کے فضائل پڑھتے میں اس علی کا پوتا ہوں جس نے مرحب کو پچھاڑا میں اس علی کا پوتا ہوں جس نے خیبر کو اکھارا میں اس علی کا پوتا ہوں جس نے دو تلواروں سے جنگ کی جس نے دو نیزوں سے جنگ کی جس نے دو بیٹوں میں شرکت کی جس نے دو حجزتیں کی ہیں جو غالب کلے غالب ہے جو کافرین کی ناک رگڑنے والا ہے جو منافقین کا قلعہ کما کرنے والا ہے جو ہر میدان کا مردیں میدان ہیں جس کے لیے قصیدہ خانی جبریل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے تلوار کے قصیدے جبریل پڑھتے ہیں عرش آزم سے جس کے لیے شہانہ جڑے آتے ہیں وہ علی جس نے فضیلت علی کی پڑھتے کم تھی آپ نے کہا میں حسن کا بیٹا ہوں یہ حسن کے بیٹے سے تعریف کیوں کرایا کہ یہی کوفے والے تو ہیں جن کی وجہ سے میرے بابا نے سلح کی تھی پچیس ہزار کوفیوں میں کوئی ایک جیالہ تو کھڑا ہو کے کہتا حسن کے بیٹے کس حسن کی بات کرتے ہو تمہارے بابا نے تو ڈر کے سلو کر لی تھی تم تلوار لے کر آئے ہو پچیس ہزار کوفیوں کی خاموشی حسن کے لال کا گردار لہجے میں رجس پڑھنا دلیل ہے کہ حسن نے بزدلی نہیں دکھائی تھی کوفے کے غداروں نے بزدلی دکھائی کوفے کے غداروں نے بزدلی دکھائی تھی اس لیے پوچھنا ضروری تھا میرے لال تم بتاؤ موت کیسی ہے بس آخری بات موت کیسی ہے کال موت اندی اہلا من الاصل میرے نزدیک موت شہست سے زیادہ شیری ہیں کون بتائے گا موت کا ذائقہ کیسا ہے میرے عزیزو جنب قاسم نے الفاظ استعمال کر کے بتائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے عدبیات سے تعلق رکھنے وارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اردو عدب پر دسترس رکھنے وارے لوگ بیٹھے ہیں غزلیات کے دامن سے لپٹے ہوئے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ایک زمانے تک ردیف و قافیہ سے سروکار رہا شورا کی سرزمینوں پر آپ نے کام کیا ہے میرے تو ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں اب تک آپ نے جتنی بھی عدبیات کے کتابیں پڑھی ہیں اس میں ہمیشہ تبسم کی تفسیر تکلم سے کی گئی ذرا سا میرا مجموع بیدار ہو تبسم کی تفسیر تکلم سے کی گئی ہے ہنسی پہ نظیر باقلی نے پورا مرسیہ لکھا تو ایک ہنسی لفظ تھا نا اس کی تفسیر میں پورا مرسیہ لکھا گیا تو تبسم کی تفسیر کا ایسے ہوئی تکلم سے ہوئی بیان سے ہوئی کسی نے تبسم پہ پورا افسانہ لکھ دیا کسی نے مسکراہت پر پورا پوری ناویل لکھ دی تو یہ ناویل کا لکھنا افسانے کا لکھنا مرسیہ کا لکھنا دلیل ہے کہ دنیا اب تک تبسم کی تفسیر تکلم سے کر رہی تھی یہ تنہا واقعے کربلا ہے جہاں ایک بھائی کا بیٹا تکلم کرتا ہے ایک بھائی کا بیٹا تبسم کرتا ہے علی کی میراس موت کو شیری بتاتی ہے دونوں اس بات کا اظہار کرتے ہیں بھائی قاسم تم کہہ کے گئے تھے موت شیری ہیں ہم مسکرا کے جاتے ہیں دنیا کو پتا چل جائے کہ موت شیری ہے آج میرا جملہ واضح ہو جائے قاسم بھائی تم تکلم کرو کہ موت شیری ہیں ہم تبسم کریں گے کہ موت شیری ہے تم بتاؤ گے کہ موت شیری ہے ہم دکھائیں گے کہ موت شیری ہے بیان تمہارا ہوگا برحان ہماری ہوگی بتایا تم نے ہوگا دلیل ہماری ہوگی الفاظ تمہارے ہوں گے مسکراہت ہماری ہوگی آئے میرا جملہ واضح ہو جائے مسکراہت ہماری ہوگی بھائی آپ بتا کے جائیے موت شیری ہوتی ہے ہم تبسم کر کے بتائیں گے موت شیری ہیں اگر یقین نہ ہو تو دلیل دے رہا ہوں اپنے گھروں میں جائیے گا کہیں چھ مہینے کے بچے کو تلاش کیجئے گا اس کے لبوں پر کوئی کڑوی چیز رکھئے گا مو بنائے گا روئے گا گریہ کرے گا آنکھیں ٹمکائے گا آنسو بہائے گا مگر اسی بچے کے لبوں پر ہلکا سا شہد رکھ دیجئے ہلکی سی مٹھاس رکھ دیجئے مسکرائے گا تبسم کرے گا بچہ کڑوی چیز سے کڑوی چیز سے رو کیوں رہا ہے میٹھی چیز سے مسکرات کیوں رہا ہے کا فطرت سکھاتی ہے شیرینی پہ تبسم کرنا چاہیے کڑوہٹ پہ موں میں پھیڑ لنا چاہیے اب سمجھ میں آیا ازغر تیر کھا کے تبسم نہیں فرما رہے تھے قاسم کے کلام کی دلیل اپنے لبوں سے دیکھا ایک سلوات پڑھ دے محمد والے بس میرے ذہن گفتگو مکمل ہو گئی یہ تبسم ہے تبسم جس نے تکلم کی عبرو رکھی ہے یہ تبسم ہے جتنے ذائقہ موت کی وجدانی کیفیت کو بتایا ہے یہ لبوں پہ زیر لب تبسم نہیں تھا یہ مسکراہت نہیں تھی یہ تیرے سے شعبہ کو جواب نہیں دیا تھا یہ کیفیت دنیا کو بتائی تھی ہم علی والے ہیں اشارے اشاروں میں شہادت کا مزہ بتا دیتے ہیں موت کا ذائقہ بتا دیتے ہیں میرے عزیزو یاد رکھیے گا جناب قاسم کے علاوہ یقیناً جناب قاسم کے علاوہ حقیقت موت سے کوئی آشنا کر بھی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ یہ شرف حضرت قاسم کو حاصل ہے کہ اس کے بابا نے موت کا ذائقہ ہونٹوں سے چکھا ہے صرف اور صرف یہ پنجتن میں جو ذات ہے حسن مجتبہ کی یہ وہ ذات ہے جس نے موت کا ذائقہ ہونٹوں سے چکھا ہے علیش سر پہ ضربت لگی شہید ہوئے سیدہ کی پسلیاں توڑی گئی شہید کی گئی آپ امام حسین کے سروتن میں جدائی ہوئی آپ شہید کیے گئے میرے عزیزو مگر تنہا حسن مجتبہ ہیں جنہوں نے زہر کا پیالہ اپنے لبوں سے لگایا ہے جو عدب انتے اشعس نے ایک جام دیا ہے جس میں زہر ملا ہوا تھا کون سا زہر اس زہر کا نام زہر حلاحل تھا تاریخ کہتی ہے اس زہر کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی سمندر میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سمندر میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہے گا اگر اس کا ایک قطرہ کسی تناور درخت میں ڈال دیا جائے تو لمحوں کے اندر اس درخت کی ٹہنیاں جھکنے لگیں گی اس کا وجود دھیرے دھیرے خاکستر ہو جائے گا اللہ اللہ ایسا زہر میرے مولا حسن کو دیا گیا تاریخ کہتی ہے جیسے ہی زہر کا اثر جگر میں پہنچا جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے موں سے جگر کے ٹکڑے برامد ہونے لگے دہن سے خون ابلنے لگا روایت کہتی ہے تشت تلا میں ہسین کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں ہسین حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں جیسے ہی حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت تلا میں گرنے لگے ادھر زینب کو گھبراہٹ ہونے لگا ادھر زینب کو استراب ہونے لگا اپنے گھر سے نکلیں چادر کو سنبھالا بھائی کے حجرے کی طرف آئیں ادھر بھائی نے بہن کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا خادم سے خادمہ سے فوراں کا جلدی سے اس خون کے تشت کو چھپا دو کہا مولا کیوں کہا میری بھائی زینب آ رہی ہے میں نہیں چاہتا میرے چگر کے ٹکڑے میری ماہ جائی زینب دیکھ لے اللہ اللہ ادھر زینب نے دقل باب کیا ادھر خادمہ کو دروازہ کھولنے میں دیری ہوئی جلدی سے شہزادی گھر میں آئی بھائی کے چہرے کو دیکھا ارے چہرے پہ موت کے آثار نمدار ہونے لگے ہونٹوں پہ ذرا سا خون دکھائی دینے لگا ارے زینب تڑپ گئی بھائیا یہ ہونٹوں پہ خون کیسا امام حتن نے جلدی سے صاف کیا اے بہن کچھ بھی تو نہیں جب نہیں جناب زینب آگے پڑھی امام حسن نے اپنا سرزہ لب کیا گوش میں رکھ دیا اب جو آخری ہچکی لی تو جگر کے ٹکڑے دین سے برابت ہو رہے لگے ارے زینب نے خون دیکھا جگر کے ٹکڑے دیکھے ارے تڑپ گئی شہزادی اے میرے بھائی یہ کیا ہو گیا میں کہوں گا پی بی صبر کریں صبر ارے یہ مدینہ ہے ابھی اپاں زندہ ہے ابھی حسین زندہ ہے ابھی آنہ محمد زندہ ہے ابھی قاسم جیسا نونحال زندہ ہے اے بی بی صبر کیجئے آپ نے ابھی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ارے جب کل کربلا حسین کے جگر پارے کربلا کی سرزمین پر زبا کیے جائیں گے ارے کوئی لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا کسی کے سینے پہ برچی کا پھل لگے گا کسی ششماہے کے گلے پہ تیر لگے گا اے شہزادی اس وقت کیا ہو گا جدا کھم ربکم خیر الجدا روایت کہتی ہے امام حسن نے آخری حشکی زینب کی آغوش میں لی وسیعتیں مکمل کر چکا میرا آقا امام حسین موجود ہیں میرے بھائیہ مجھے ماں کے پہلو مجھے بابا دانا کے پہلو میں دفن کرنا اگر نامنا کے پہلو میں دفن نہ کیا جا سکون تو پھر مجھے ماں کے پہلو میں دفن کرنا میرے بھائیہ حسین میری صلح کی لاج رکھنا میرے جنازے پہ جھگڑا نہ کرنا میرے جنازے پہ جنگ نہ کرنا میرے جنازے پہ جہاد نہ کرنا حسن کی وسیعتیں مکمل ہوئی جنازہ تیار ہوا روایت کے فقریں سن لو روایت کہتی ہے امام حسین جناب زینب سے مخاطب ہوئے جب غسل دے چکے جناب زینب سے مخاطب ہوئے بہن زینب امہ نے آپ کو پانچ کفن دیئے تھے امہ نے آپ کو پانچ کفن دیئے تھے ایک کفن آپ نے نانا کے لئے رکھ دیا نانا کو دے دیا دوسرا کفن آپ نے بابا کو دے دیا تیسرا کفن آپ نے امہ کو دے دیا اب دو کفن بچے ہیں نا بہن کہاں بھائیہ دو کفن بچے ہیں کہاں وہ جنت سے آئے ہوئے پانچ کفن تھے نا کہاں بھائیہ وہ پانچ کفن تھے کہا بہن چوتھا کفن دے دو میں اپنے بھائی حسن کو دے دوں دیکھیں زینب نے کفن ایک دیا ہے مگر دو کفن کے مزداختے ہو گئے ہیں زینب سمجھ گئی ہیں نا ایک کفن حسن کو دیا جا رہا ہے تو اب جو کفن بچائے وہ میرے بھائی حسین کا کفن ہے میرے بھائی حسین کا کفن ہے جناب امام حسین نے کفن کو لیا جناب امام حسن کو کفن پہنایا گیا جنازہ تیار ہوا جنازہ تیار ہوا مدینہ میں تنازہ لے جا کے رسول کی روزے کی طرف جانے لگا ایک ملعونہ نے راستہ روکا راستہ روک کے تیر برسانہ شروع کیے امام حسن کے جنازے پہ تیروں کا لگنا تھا عباس کا ہاتھ خبزہ شمشیر پر گیا حسین نے ہاتھ روک دیا میرے بھائی عباس آقا کی وسیعت یہ تھی میرے جنازے پہ جنگ نہ کرنا میرے بھائی ہاتھ روک لو عباس نے بھائی کی اطاعت میں ہاتھ روک لیا آقا کیا حکم ہے کہ جنازہ واپس لے کے چلو اللہ حسن کی مظلومی سنیں گے کائنات میں حسن کی مظلوم ترین حسن کا مظلوم ترین جنازہ ہے جب کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہنیں کیسے بلک کے روتی ہیں ماں کیسے تڑپ کے روتی ہیں بیٹیاں کیسے تڑپ کے روتی ہیں گھر کی خواتین کیسے تڑپ کے روتی ہیں ان سے کبھی پوچھا آپ نے کہ اتنا کیوں تڑپ کے رو رہی ہو کہنے لگی اب یہ جنازہ جا رہا ہے نا اب قبرستان جائے گا اب کبھی واپس نہ آئے گا مگر مظلومیت حسن کا یہ پہلا جنازہ تھا گیا قبرستان کی جانب مگر واپس لے آیا گیا جیسے ہی زینم نے واپس جنازہ دیکھا چڑپ گئی اے بھائیہ کیا کوئی جنازہ دفن سے پہلے بھی واپس بھائیہ کیا کوئی جنازہ دفن سے پہلے بھی واپس آتا ہے روایت کہتی ہے زینم نے ہاتھوں کو جوڑا جوڑ کے ایک سوال کیا بھائیہ حسن بھائیہ حسین ایک جملہ بتا دو ایک بات بتا دو میں نے اپنے بھائی حسن کو سفید کفن دیا تھا یہ کفن کی رنگت کیسے بدل گئی یہ حسن کا کفن خون سے رنگین کیسا ہو گیا مجھے نہیں معلوم ہے حسین نے کیا جواب دیا مگر تاریخ نے ایک جواب لکھا امام حسین نے فرمایا بہن زینب ابھی ایک کفن بچا ہے نا لاؤ ہم بھائی کا کفن تبدیل کر دیں وہ ایک کفن لاؤ ہم بھائی کو دے دیں ارے زینب تڑپ گئی اے بھائیہ اگر یہ کفن حسن کو دے دو گے تمہارے لئے کیا بچے گا آواز دی ہوگی اے بہن زینب ہم کربلا کے تبدے ہوئے ریگ دار بے گھوروں کا پار ہمیں کفن میں اثر نہ ہوگا یہ پانچوا کفن بھائی حسن کو دے دو نا للاہ وانا الیہ راجع امرزا ہنہ للاہ وانا الیہ راجع امرزا بے قضائے ہی و تسلیما لامرہ وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُونَ قَلَبِينَ قَلَبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا اِنَّكَ اَمْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزحور الحجہ کریم پر وردگار واسطہ محمد وعال محمد کے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما رونے والی آوازوں پر اپنی رحمتیں عادل فرما ان آسوں کو رمال حضرت الزہرہ میں جگہاں انعیت فرما ان آسوں کو سرات سے گزرنے کی نجات عطا فرما کریم پر وردگار ان آسوں کو قبر میں اجالے کا سامان فرام فرما کریم پر وردگار اس بزم حسینی میں جو ممن و ممنات اپنی حاجتوں کو لے کر آئیں مالک ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو بیمار ہوں شفاہ کاملہ عاجلہ عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عدا فرما جو بے اولاد انہیں دولت اولاد عطا فرما جن کے پاس اولاد انہیں پروان چاہا کریم پر وردگار اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرما اس بستی سے ہر طرح کی دکھ بیماری بلا آفت مصیبت کو دور فرما کریم پر وردگار ہمارے مرہومین کے مغفرت فرما ہمارے زندوں کو توفیق نیک نایت فرما مالک اور امتحان نہ لے یوسف ظہرہ امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انسارہ آبان میں قرار دے اپراہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتضی سورہ حم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے پر رحمت فرما کرن فرحوم جو اپن نساء اور مرتضی حسین کی فیملی اور اشداد کی روح کو احسان فرم اللہ حافظ مرتبہ سورہ 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 موسیقی